بیوی کو کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجر دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلائیا اور جو سنا تھا اسے بتایا بھی یعنی کھانا تو کھانا لیکن پانی پلانے کا بھی سواب ہے ہمارے عام طور پر یہ بیوی کا فرض سمجھے جاتا ہے کہ وہ شوہر جہاں بیٹھا ہو پانی لا کے ساتھ رکھتی رہے حالانکہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پانی پلائے پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بیوی کا خاند پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جیسا خود کھاتے وہی کھلائے یہ نہیں کہ خود دوستوں کے ساتھ روز باہر کہیں چلائے اور بیوی انتظار میں بیٹھی رہے اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے عید وغیرہ پار یا کسی بھی خاص اگریجن پر اپنے لئے کپڑے لینے تو ساتھ ہی اس کے بھی لوگ اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش ہے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے یہ جو ہمارے عام ٹرنٹ پائے جاتا ہے کہ کک آؤٹ کر دیتے ہیں گھر سے تو اس کی اجازت نہیں ہے ناراضگی ہو گھر کے اندر ہی ہو پھر اسی طرح سب سے بہترین صدقہ یہ بتایا گیا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دینار تم نے اللہ کی رام میں خرچ کیا اور ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک مسکین پہ کیا اور ایک اہل و عیال پہ کیا تو اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس دینار کا ثواب ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غریبوں پکیروں کو دینے سے زیادہ ثواب ہوگا اور اگر بیوی کی ضرورت پوری کی تو اس کا کیا فائدہ نہیں یہ غلط فہمی ہے سب سے زیادہ فائدہ اس پیسے کا ہے جو گھر میں لگتا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر انسان ماہر لگائے یہ نہیں کہ پھر سارے کے سارا گھاری رکھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لئے اتنا گناہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے یعنی بیوی بچوں کو کچھ نہ دے صرف بہن بائیوں کو دیتا رہے یا خاندان میں اوروں کو دیتا رہے پھر یہ بھی فرمایا مسلمان مرد کو کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغز نہ رکھے یعنی دل میں گراج نہیں ہونی چاہیے بیوی کی فلاک اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی تو اچھی چیزوں کو سامنے رکھا جائے نہ کہ ناپسندیدہ عادتوں کو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس کی ایک عادت اچھی لگے گی دوسری نہیں لگے گی تو اہب نہیں چنو صرف دوسروں کے اندر کبھی کو تاہیمت دیکھو ان کے اچھی چیزوں کو دیکھو پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو کہنے لگی آپ گھر کے کام کا آج ہوں مسروف ہوتے تھے اب جو نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے آپ اللہ کے رسول تھے تمام انسانوں میں اور تمام مسلمانوں میں اور تمام پیغمبروں میں آپ کا درجہ بڑھا ہے لیکن جب وہ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کرتے تھے جس جگہ پر ہوتے ہیں اس کے مطابق دوسروں کی ہلپ کرتے آج آپ دیکھیں خواتین میں اپنے گھر کے کام کو کوئی کام نہیں سمجھتی یا اس کو ایک حقیق چیز سمجھتی گھر کے کام میں بھی عظمت ہے اس میں کوئی برائی نہیں اور اس وقت میں کوئی فخر نہیں کہ انسان یہ ہے کہ کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا کبھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دول سی لیتے تھے اپنے جوتے کو مرمت کر لیتے اپنے کپڑے کو سی لیتے تو پھر کسی کے لیے بھی اس میں کوئی آر نہیں عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مرمت کوئی کام گھر میں اگر بیوی کی تھوڑی سی ہیلپ کرا دیتا ہے کہ بچے کوئی اٹھا لیں تو لوگ اس کو مائنڈ کر کہ میرا تو کبھی کوئی کام نہیں کیا بیوی کی تم بھاگ بھاگ کی کام کر رہے تو اس طرح کے تعلی بھی نہیں دینے چاہے بلکہ شکر کرنا چاہے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں دلچسپی لے رہا ہے اور گھر کی فضا کو خوش گواد بنائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا ہسنا کھیلنا اور مزاہ کرنا یہ بھی ثباب کا کام ہے اکرمان عامل کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر سنا کہ جائز لاحب میں تین چیزیں آتی ہیں انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا اپنے گھوڑے کی دیکھ بال کرنا تیر اندازی کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے بہت ریلیڈس کام نہیں ہے لیکن یہ بھی عبادت کے تام اور ان پر پوچھنے پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ ہنسی مزاہ کرنا کھیلنا جسے جابر کو کہا کہ تم نے کس سے شادی کی کماری سے یا شوہر دیدہ سے کہا کہ میں نے شوہر دیدہ سے کی آپ نے فرمایا کسی کماری سے کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہاری ساتھ کھیلتی اور خود ابھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک موقع پر حضرت آشا کے ساتھ دوڑ لگائی تھی پھر اس میں حضرت آشا آگے نکل گئی پھر کچھ حرصے کے بعد دوبارہ لگائی تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کی فرمایشیں وہ پوری کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت آشا جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمایش کرتی تو آپ اسے پورا کر دیتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے تھے جو واپس مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں اب سب تیار ہیں جا رہا ہے کافل اور آپ کو پہتا حج کے بعد کتنا انسان تھاک جاتا کہ دل چاہتا فوراں گھر چلیں تو اتنے وزرد آشا نے کہا کہ آپ سب نے حج اور عمرہ دونوں کیا اور میں نے صرف حج کیا مجھے بھی عمرہ کرنا ہے تو ان کی فرمایش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو ان کے ساتھ بھیجا اور تنیم سے جا کے احرام بان کی جہاں سے وسط دے دے آشا جس کو بولتے ہیں وہاں سے لے جا کے عمرہ کروایا اور آپ کتنی دن میں سب کے ساتھ انتظار کرتے ہیں جب وہ عمرے سے فارغ ہوئی وہ ایک خاتون عمرے سے فارغ ہوئی تو آپ ان کو لے کر واپس مجید آگئے اس کے اندازہ لگائیں کہ ایک بیوی کا کیا مقام ہو سکتا پھر اسی طرح بیوی کو وقت انتوفہ تحایب بھی دینے چاہیے ان میں اقدام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آشا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہار میں جاتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں وہ ان ٹیلوں تک جاتے تھے ایک مرتبہ آپ نے کسی دہار جنگل میں جانے کے ارادہ کیا تو صدقہ کے جانونوں میں ایک قاسد کو بھیجا اس میں سے مجھے ایک ایسی اٹھنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی یہ بالکل سٹرانگ پریش پھر مجھ سے فرمایا آشا اللہ سے ڈرنا نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے باعث سے زینت بناتی اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بددماع اور ریب دار کر دے تو اب دیکھیں کہ انہوں نے حضرت آشا کو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی کے لیے الگ گاڑی کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور اچھے بارے موڈل کی اگر وہ افورڈ کر سکتا ہوتا ہے چیز میں نے کہا کہ ایسی مل نہیں دی جس پر کبھی کسی نے سواری نہیں کی تھی مطلب برین برین نہیں دیرو پیٹر پھر اگر بی بی جو ہے وہ دین کے راستے میں کوئی سسکی کرے نماز رضی میں تو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو جگانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس مرد پر جو رات کو اٹھے نفل ادا کرے اپنی بی بی کو جگائے کہ وہ بھی نفل پڑے اگر بی بی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے میں پانی چھڑک کر اسے جگائے اور اسی طرح اللہ رحم کرے اس عورت پر جو خود اٹھے اور پھر شوہر کو بھی جگائے اور اگر شوہر سستی کرے تو پانی چھڑک کرے دین رس لیکن جو کرے اس کو رحمت آئے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بی بی کو ماننے سے منع کیا گیا بی بی کے رشتداروں سہیلیوں سے اس میں سلو حضرت قدیجہ کی بہن حالہ ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور ان کو حضرت قدیجہ بہت یاد آئیں تو فرمایا کہ اللہ یہ تو حالہ ہے یعنی ان کا آنا اور آؤٹ لوک ایسا لگا کہ جیسے خدیجہ آگئی تو حضرت عائشہ کہتی مجھے یہ دیکھ کر بہت رشکہ ہے میں نے ارس کیا آپ کو ریش کی بڑی عورتوں میں اسے بھاری گالہ والی عورت کو یاد کرتے ہیں لمبی متعد ہوئی وہ انتقال کر چکی اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بی بی اتا کی تو بہرحال جب آپ کو بکری وغیرہ زبا کرتے یا کوئی چیز آپ کے پاس لائی جاتی تو آپ فرماتے فلان کو دیا ہو فلان عورت کو دیا ہو وہ فلان خدیجہ کی سہیلی تھی فلان کو دیا ہو وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی صرف زندگی میں نہیں بلکہ ان کے پوتھ ہونے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی دوستوں کے ساتھ اس میں صلو کرتے ہیں